ہیلو فرنس میں ہوں پونم اور پونم's کچن چین چینل ہندی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرنس گرمیاں آ گئی ہیں اور ہمیں گرمیاں میں پسند آتی ہے تھنڈی تھنڈی کلفی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین کلفی کی ریسپیز انسٹنٹ کلفیز ہیں یہ اور آپ کو گیس تک جلانے کی ضرورت نہیں ہے ان سبھی کلفیز کا ٹیسٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہے فرنس اگر پسند آتی ہے آپ کو یہ ریسپیز تو یاد سے کریں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر میری چینل پونم's کچن کو کریں یاد سے سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ فیوچر نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلیے سب سے پہلے بناتے ہیں مانگو کلفی اس کے لئے یہاں پر ایک کپ مانگو پیوری میں لے رہی ہوں آپ چاہیں تو تازے مانگوز کٹ کر کے پیوری کر لیں اس میں ڈالوں گی آدھا کپ فل کریم دودھ اس کے ساتھ دو سو میلی لیٹر ویپنگ کریم فریش کریم اور دو بڑے چمچ دودھ میں میں نے ہلکے گرم دودھ میں تھوڑے سے دھاگے کیسر کے ڈال دیئے تھے اسے بھی مکس کر دیں گے اور ساتھ میں دو سو گرام گنڈنسٹ ملک ان سب کو میں نے ڈالا ہے بلینڈنگ جار میں تو اب اسے کر لیں گے بلینڈ بہت ہی ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے چاہے تو وزک سے یا چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں بہت زیادہ مد بلینڈ کر دینا کہیں پتہ چلا کی فریش کریم کا مکھا نہیں نکل گیا اور یہاں دیکھئے آدھا لیٹر یعنی کی پانسو ملی لیٹر مکس تیار ہو گیا ہے تو اب جس کپ میں کرنا ہے سیٹ اس میں میں نیچے ڈال دوں گی پہلے مینگو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مینگو کے چنگس ڈالنا آپشنل ہے بے شک نہ ڈالیں اور جس کپ میں ڈالیں اس کو اوپر تک نہ بھریں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں اس کے اوپر ڈالوں گی پیسا ہوا کاجو یہ اوپشنل ہے آپ اتنی پسند کا کوئی اور ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں چیریز ڈال سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی ڈال سکتے ہیں یا کچھ بھی نہ ڈالیں اور اس کے اوپر میں لگا دوں گی الیومینیم فوائل کے چھوٹے چھوٹے پیسز تاکہ کپ کور ہو جائے 10 گھنٹے کے لیے یا تب تک جب تک یہ اچھے سی فریز نہ ہو جائیں تو لیجئے انتظار ہوا ختم اور یہاں ہماری مینگو کلفی جم کر ہے تیار بہت ہی کریمی ڈلیشیس کلفی بنتی ہے اور یہ دیکھیں میں اسے نکال رہی ہوں ایک پلاسٹک کے ٹوٹھپک پر ہے نا بڑیا سی کلفی آج کی تینوں ہی کلفیاں ٹیسٹ میں بلکل ہی یونیک ہیں دوسری کلفی بن رہی ہے ملائی کلفی یہ دیکھیں بہت ہی کریمی ملائی دار کلفی بنتی ہے یہ روائل کلفی ہے یہ آپ ایک بر یہ کلفیاں کھا لیں گے نا یقین مانیے آپ بزار سے کبھی نہیں کھری دیں گے کلفی اس کے لیے میں جار میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ تھنڈا فل کریم دودھ ہمیشہ فل فیٹ والا دودھ لیں چیزوں کے لیے ساتھ میں آدھا کپ ملک پاوڈر پہلے ملک پاوڈر کو دودھ میں کر دیں گے مکس دیکھیں جیسے میں وسک سے کر رہی ہوں یہی آپ مانگو کلفی کے لیے بھی کر سکتے تھے ایک چھوٹا چمچ الائیچی پاوڈر 200 گرام کنڈینسٹ ملک ابھی دیکھیں ملک پاوڈر کنڈینسٹ ملک کی وجہ سے ہی ہم اسے انسٹینٹ بنا سکتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں پسے ہوئے کاجو اور بادام تھوڑا سے کاجو بادام بچا لوں گی کارنیشن کے لیے ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں ڈالوں گی میں فریش کریم لگ بھگ سوا 200-200 ملی لیٹر فریش کریم ڈال دیں ان سب کو کریں گے اچھے سے مکس اور پھر جس کپ میں کلفی سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں میں گھر کے میں ایک چائے میں استعمال ہونے والے کپ میں سیٹ کر رہی ہوں اب کوئی بھی برطن استعمال کر سکتے ہیں تو نیچے میں نے ڈال دی ایک کاجو بادام اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں یہ مکس جس بھی کپ میں ڈالیں اسے بلکل اوپر تک نہ بھریں اور جیسے پہلے ہم نے کپ کو کور کیا تھا بلکل ویسے ہی اسے بھی کر دیں گے الومینیم فول سے کور اور رکھ دیں گے فریزر میں 8 سے 10 گھنٹے کے لیے یا تب تک جب تک یہ اچھے سے سیٹ نہ ہو جائے یہ لیچے تیار ہو گئی ہماری ملائی کلفی اب یا تو آپ اس کپ کو کچن شل پر چھوڑ دیجئے کچھ منٹوں کے لیے تاکہ کلفی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور کپ میں سے آسانی سے نکالی جا سکے یا اگر آپ ہیں میری طرح جلدی میں تو بول میں لیجئے پانی اس میں رکھیں کپ تو آرام سے کلفی بہت نکل آئے گی کلفی کو گانش کریں کٹے ہوئے پستہ اور بادام سے ہے نہ بڑی ایسی کلفی اور اب ہے ہماری تیسری کلفی کاجو بادام والی بنینا کلفی فرنس اس ریسپی میں بنینا کا ایک بہت ہی خاص رول ہے یہ صرف فلیور ہی نہیں دیتا بلکہ کلفی کو بناتا ہے بہت ہی کریمی بینا فرش کریم کے بنے گی یہ کریمی تو ایک رائپ بنینا لینا ہے پکا ہوا کاٹنا ہے اسے اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر کور کر دینا ہے پلاسٹک ریپ سے اور دو گھنٹے کے لیے فریز کرنا ہے بس دھیان رکھیں کہ اس کے لیے کچھا بنینا نہ لیں اور سڑا گلا بنینا بھی نہ ہو اب ایک بار یہ بنینا سلائسز ہو گئے فریز تو اسے اپنے ڈالیں گے بلینڈنگ جار میں اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر ایک سے دو بڑے چمچ دودھ ڈال کر پہلے صرف بنینا کو بلینڈ کر لیں گے سارا دودھ اکٹھا نہیں ڈالیں گے پہلے تھوڑے سے میں ہی بلینڈ کرنا ہے بنینا کو اور پھر اس کے بعد ڈال دیں گے باقی کا دودھ میں نے ٹوٹل دو سو میلی لیٹر دودھ ڈالا ہے ایک بار سارا بنینا بلینڈ ہو گیا اس کے بعد میں ڈالوں گی پچاس گرام ملک پاوڈر ایک کپ جتنا اور تھوڑے سے بادام اور ایک سو پندرہ گرام کنڈنسڈ ملک تینوں ہی ریسپیز میں سویٹنڈ کنڈنسڈ ملک لینا ہے اس کو کریں گے بلینڈ اس ریسپی کے لیے ہمیں بلینڈر کی ضرورت ہے بلینڈر لے یا مکسی میں کریں یہ وسک سے نہیں ہوگا اور یہ دیکھئے کتنا گاڑھا مکس بنا ہے اب اس ملڈ میں میں نے کر دی ہے کلفی سٹ اس میں میں نیچے ڈال رہی ہوں پسے ہوئے پستا یہ ڈرائیف ٹوٹ سب اپنی چوئس کے حساب سے ہوتے ہیں اور اوپر ڈال رہی ہوں میں کلفی کا مکس سیم بات اوپر تک نہیں بھرنا ہے اور اس کو بھی میں ٹاپ کر رہی ہوں اور کرشٹ پستا سے اس ملڈ کے ویسے ہی ڈھککن ہے تو میں لگا رہی ہوں ڈھککن نہ ہوں ڈھککن تو آپ لگائیں گے اس کو فوائل کے ساتھ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مکس ایک بول میں بھی سیٹ کر رہی ہوں مجھے ایکشلی باقی ملڈز مل نہیں رہے تھے تو میں اسے ایک کٹوری میں گلاس بول میں سیٹ کر رہی ہوں اس پر لگاؤں گی کلنگ ریپ یہ ٹائٹ ڈب بھی ہے یہ اور ان سب کو میں رکھ دوں گی فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے وہی آٹھ گھنٹے یا جب تک یہ اچھے سے فریز نہ ہو جائے اب اس ملڈ سے بھی نکالنے کے لیے سیم طریقے سے ہی جیسے پانی میں ڈپ کر کے اس کو تھوک کر لیں گے تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے تاکہ آسانی سے کلفی نکل آئے دیکھئے بہت ہی بڑیا کریمی کلفی بنتی ہے یہ تینوں ہی کلفیوں کا اپنا بہت ہی یونیک ٹیسٹ اور ٹیکسچر ہے بہت ہی مست ہیں یہ کلفیاں بس آپ ایک بار بنائیں اور بلیو می اس کے بعد آپ بزار سے نہیں خریدنے والے بائے بائے ہے بزار کی کلفی کو فرنز یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد اگر آپ کو یہ کلفی کی ریسیپیز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو کریں لائک کومنٹ اور اپنے باقی سوشل نیٹ ورکس پر شیئر اور اگر آپ نے ابھی تک پونمس کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کریں کلک تاکہ میری فیوچر نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو ملیں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے